کیسے ہیں اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے اس میں ہم کلاس ٹین کلیسن دا تھیف سٹوری کے سیکنڈ پارٹ کا ہندی میں ورلڈ وائی ویڈ ٹرانسلیشن کریں گے اس کے فرسٹ پارٹ کی کہانی آپ کو پتا ہی ہے ایک تھیف ہے جس کا نام ہے ہری سنگھ وہ ترہ ترہ کے نام بدل کر چوری کرتا ہے اور ایک اچھے گھر میں پہنچ جاتا ہے تب اسے کچھ انوہب ہوتا ہے پہلے پارٹ کا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا سیکنڈ پارٹ شروع کریں گے اب اوکے and that is why یہی کارانت تھا it was so difficult to rob him اسے لوٹنا it is easy آسان ہے to rob a greedy man ایک لالچی آدمی کو لوٹنا because he can afford وہ سہن کر سکتا ہے to be robbed لوٹا جانا but it is difficult لیکن کٹھین ہے to rob a careless man ایک لاپربہ آدمی کو لوٹنا sometimes کئی بار he does not even notice وہ اس بات پہ دھیان بھی نہیں دیتا he has been robbed کی اسے لوٹا گیا ہے and that takes all the pleasure out of the work اسی وجہ سے اس کام میں جو آنند ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا ہے well it is time اب سمیہ آ گیا تھا i did some real work کہ میں صحیح کام اصلی کام کروں اس کے لیے میں آیا ہوں i told myself میں نے خود سے کہا i am out of practice بہت دونوں سے میں کھا لی تھا and if i don't take the money اگر میرے پاس پیسہ نہیں ہوگا he will only waste it on his friends تو وہ اس پیسے کو اپنے مطروں پر لٹا دے گا after all he does not even pay me کیونکہ وہ مجھے کوئی پیسہ دے بھی نہیں رہا ہے نہ کوئی سیلری دے رہا ہے انہل سو رہا تھا a beam of moonlight چندرما کی ایک کرن stepped over the balcony چھجے سے اوپر آتے ہوئے and fell on the bed بستر پر پڑ رہی تھی i set up on the floor میں اٹھ کر بیٹھ گیا فرش پر considering the situation استثیتی کا جائزہ لینے لگا if i took the money اگر میں پیسے چورا لیتا ہوں i could catch the 10.30 express to laknao میں laknao جانے والی سرڈا جس کی ٹرین پکڑ سکتا ہوں slipping out of the blanket کمبل سے باہر نکلا i cracked up to the bed میں رین کر بیٹھ پر پہنچا anil was sleeping peacefully anil شانتی کے ساتھ سو رہا تھا his face was clear and unlined چہرہ بلکل صاف تھا کوئی اس پر نشان نہیں تھے even i had more marks on my face یہاں تک کہ میرے چہرے پہ اس سے یادہ نشان تھے though mine were mostly scars حالانکہ میرے چہرے پہ جاہا تھا نشان scars مانے چوٹوں کے تھے my hand slid under his mattress میں نے ہاتھ چپکے سے اس کے گدے گنی چیز لے گیا searching for the notes نوٹوں کی تلاش میں when i found them جب مجھے وہ پیسے مل گئے i drew them out without a sound بینہ آواز کے پیسے میں نے نکالے anil's side in his sleep anil نے گہری سانس لی سوتے ہوئے and turned on his side پلٹ گیا towards me میری اور i was sturd میں گھبرایا and quickly crowd out of the room اور چپکے سے کمرے کے باہر نکل گیا تیجی کے ساتھ when i was on the road جب میں روڈ پر تھا i began to run میں دوڑنے لگا i had the notes at my waist نوٹوں کی گھڑیاں میری کمر میں تھیں held there by the string of my پائجاما اور پائجامے میں وہ گھڑیاں تیجی سے ہل رہی تھیں i slowed down to a walk میں نے اپنی چال دھیمی کری and counted the notes on نوٹ گینے 6 روپی جن 50 پچاس پچاس کے نوٹ تھے 600 روپے تھے i could live like an oil rich arab اب میں ایک ارب کے آدمی کی طرح جس میں جلدی میں ہی اپنا تیل بیچا ہو رہ سکتا ہوں for a week اور two ایک ہے دو ہفتے تک شان سے when i reached the station جب میں station پر پہنچا i did not stop at the ticket office میں ticket کھڑکی پر نہیں روکا i had never bought a ticket in my life اپنے جیون میں میں نے کبھی ticket خریدا نہیں تا but dashed straight to the platform سیدھے platform پر دوڑ گیا the lakhano express was just moving out lakhano جانے والی express دھیرے دھیرے جا رہی تھی the train had still to pick up speed train نے طورا گتھی پکڑ لی and i should have been able to jump into one of the carries میں چاہتا تو کوت کر کسی نیکسی ڈبے میں چڑھ جاتا but i hesitated لیکن میں ہچکچا گیا for some reason پتہ نہیں کس کارن سے i can't explain جس کے بارے میں میں کبھی بتا نہیں پاؤں گا and i lost the chance to get ابھی اور میں نے بھاگنے کا موقع خود دیا when the train had gone جب train جا چکی تھی i found myself میں نے خود کو پایا standing میں نے کھڑا ہوا alone اکیلا on the deserted platform سنسان platform پر i had no idea where to spend the night میرے پاس کوئی idea نہیں تھا کہ آخر میں اپنی رات کہاں بھتاؤں گا i had no friends کوئی دوست نہیں تھے believing بشواس کرتے ہو that friends were more trouble than help کہ دوست مدد کرنے کے بجائے پریشان جادہ کرتے ہیں i did not want to make anyone curious میں کسی کو اس بات سے بھی جگیاسہ نہیں کرنا چاہتا تھا by staying at one of the small hotel near the station اسٹیشن کے آس پاس کسی hotel میں کسی کو شک ہو the only person i knew میں کیول ایک ہی آدمی جانتا تھا really میں نے واسطہ میں well میں نے اچھی طریقے سے was the man وہ آدمی i had robbed جسے میں نے لوٹا تھا leaving the station station کو چھوڑتے ہوئے i walked slowly میں دھیرے دھیرے ٹہلتا ہوا تھرودہ بازار بازار کے راستے آیا in my short career as a thief چور کی چھوڑی سی زندگی میں i had made a study of man's faces میں نے لوگوں کے چہرے کا بہت اچھے سے جائجہ لیا تھا ادھین کیا تھا when they had lost their goods جب وہ اپنی چیزیں کھوتے تھے the greedy man showed fear لالچی آدمی ڈر دکھاتا تھا the rich man showed anger پیسے والا گصہ دکھاتا تھا the poor man showed acceptance اور جو گریب آدمی تھا وہ چیزوں کو قبول کر لیتا تھا سویکارتہ دکھاتا تھا but i knew that anil's face میں جانتا تھا anil کا چہرہ when he discovered the theft جب اسے چوری کا پتہ چلے گا would show only a touch of sadness تھوڑا سا دکھ کی جھلک اس میں ہوگی not for the loss of money پیسے کے کھونے کے وجہ سے نہیں but for the loss of trust لیکن بشواس کے کھونے کے وجہ سے i found myself in the میدان میں نے خود کو میدان میں پایا and sat ڈاؤن on the bench bench پر بیٹھ گیا the night was چلی رات تھنڈی تھی it was early november november کی شروعات تھی and a light drizzle added to my discomfort اور ہلکی ہلکی بوندہ باندھی ہو رہی تھی جو میرے نراشہ کو بڑھا رہی بے چینی کو بڑھا رہی تھی soon it was raining شیگری بارش ہونے لگی quite heavily کافی تیز my shirt and پیزام stick to my skin میری کمیز اور پیزام میری خال سے چپک گئے and a cold wind blue اور ایک تھنڈی ہوا بہی the rain across می face میرے چہرے پر I went back to the bazaar میں bazaar باپس گیا and sat down in the shelter of a clock tower اور گھنٹہ گر کے shelter میں چھایا میں بیٹھ گیا the clock showed midnight گھڑی آدھی رات جتا رہی تھی I failed for the notes they were damp from the rain in the morning he would probably have given me 2 or 3 2 3 to go but now I had it all I could not cook his meals run to the bazaar 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 learn to write whole sentence anymore and I had forgotten about them in the excitement of the theft means chori ki excitement bane utsah mein sab kuch kaysse bhol gaya whole sentence poora waak likh na I knew could one day bring me more than a few hundred rupee mjhe is like bana de ga ki mein baut paise kama sa kama sa kama it was simple matter to steal chori karna do bada asan hai and some time just as simple to be caught or kai bar paka da jana bhi bha hat asan hai but to be really a big man kukh or he I should go back to anil man ke paas undetected bina pakde ja raya chiz ko vaapas karna I opened the door quietly my ne dheri se darwaja khola then stood in the doorway dherwaj par khoda ho gya in clouded moonlight abhi bhaadal thay chandni rath mein anil waj still asleep anil abhi bha so raha tha I crept to the head of the bed my his kibistar chup chap khoda raha then my hand found the edge of the mat my hand gudde khe kinaray tak and slipped under it with notes and note koh chup khe under rakh I awoke late next morning agli subha mein throda dher se utha to find he paaya that anil had already made the tea anil ne pahle chaya banali he stretched out his hand towards heart sank my heart sat I thought I had been discovered I made some money yesterday kuch payse mjhe 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 he explains now you will be paid regularly my spirits rose mjhe khushy mjhe but when I took the note I saw it was still wet from the night rain rath k b today we will start writing sentences he said he said now we vaak klikna proram karenge he knew ho jantata but neither his lips nor his eyes showed anything lakin na to us ke hoon na us ki ankh kuch jata raha I smiled at anil I smiled at anil in my most appealing way and I smiled came by itself and he muskera kud ba khud a thi without any effort bina kis prayas so friends a video kis a like share subscribe bye lots of love